موسنع دلے اس کے ساتھ تصریح کرنے کو قبیح سمجھا جاتا ہے یا کبھی کبھار اس میں موصول کی صورت میں موسنع دلے کوئی سی لاتے ہیں تاکہ زیادت تقریر ہو جائے زیادت تقریر کس چیز کی وہ غراز جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو اور بعضوں نے کہا زیادت تقریر موسند کی ہوتی ہے اور بعضوں نے کیا کہا زیادت تقریر کس کی ہوگی موسند علیہ کی اور کبھی کبھار موسنع دلے کو اس میں موصول کی صورت میں لائے جاتا ہے تفقیم کے لئے یعنی کسی چیز کی تعظیم کے لئے یا کبھی کبھار اس لئے اس میں موصول کی صورت میں موسنع دلے کو لائے جاتا ہے تاکہ مخاطب کو تنبیح کی جائے اس کی غلطی پر اسے موصول کی صورت میں لائیں گے تو پھر غلطی پر تنبیح ہو سکتی ہے ورنہ غلطی پر تنبیح نہیں ہو سکتی صرف متن متن دیکھئے بھئے یا کبھی کبھار اس میں موصول کی صورت میں لائے جاتا ہے مصن دلے کو اشارہ کرنے کے لئے ایمہ کا معنی ہے اشارہ کرنا اشارہ کرنے کے لئے الہ وجہ بمانے نو کے ہے یہاں پر یہاں کس معنی میں ہے نو کے معنی میں بنا خبر کی نو کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بھئے بنا خبر کی نو کی طرف یعنی وہ خبر جس کی بنا اس پر ہوگی مصن دلے کو کس صورت میں لے کر آئے ہیں آپ اس میں موصول کی صورت میں لے کر آئے ہیں تو یہ مبتدہ بنا آگے اس پر جس خبر کی بنا ہونے والی ہے اس کی نو کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ آگے مبتدہ تو یہ ہے آگے کس قسم کی خبر آنے والی ہے وہ جن سے ثواب سے ہے یا جن سے عقاب سے ہے جن سے مدہ سے ہے یا جن سے زم سے ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جیسے دیکھئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے تو دیکھو اِنَّا حرف اصحروفِ مشبہ بالفعل ہے اللہزینہ اس میں موصول ہے یا استقبیرون آن عبادتی یہ اس کا صلح موصول اپنے صلح کے ساتھ مل کر یہ اِنَّا کا اسم تو دیکھو یہ موصول اِنَّا کا اسم یہ مصند الیہ ہے تو اس مصند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کیا گیا تاکہ آگے آنے والی خبر کی جنس کی طرف اشارہ ہو جائے تو جب اللہ یہ فرما رہے ہیں یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے تو اشپتہ چل گیا آپ کو مولانا آگے ثواب کا ذکر ہوگا یا عقاب کا ذکر ہوگا جب وہ لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو آگے کس چیز کا ذکر ہوگا یقیناً ان کی سزا کا ذکر ہوگا تو دیکھا اشارہ ہو گیا بینہ خبر کی نو کی طرف سید خلون جہنم داخرین ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر اس حال میں کہ وہ زلیل ہوں گے تو دیکھا بھئی اس میں موسنے دلے کو کی صورت میں ذکر کیا گیا اس میں موصول کی صورت میں جس کی وجہ سے آگے آنے والی خبر کی نو کی طرف کیا ہو گیا اشارہ ہو گیا سُمَّ اِنَّهُ رُبَّمَا يُجْعَلُوا ذَرِيَعَةً اِلَتْ تَعْرِيضِ بِتْتَعْزِيمِ لِشَانِهِ پھر والانا تو دیکھو یہاں دو باتیں ہو گئیں کیا ہو گئیں دو باتیں ایک تو یہ اس میں موسنے دلے کو کس صورت میں لیا گیا ہے اس میں موصول کی صورت میں اور پھر اس میں اس کے ذریعے کیا کیا گیا اشارہ کیا گیا آنے والی خبر کی نو کی طرف آنے والی خبر کی نو کی طرف اشارہ کر دیا گیا پھر والانا اس اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے کس چیز کے لیے تاریز بتعظیم الخبر کے لیے یعنی خبر کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے خبر کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دیکھئے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی اِنَّ الَّذِي سَمَكَتْ سَمَعَا یقیناً وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا بنا لنا بیتاً بنایا ہے اس نے ہمارے لیے ایسا گھر دعائموہو اعزو و اطولو جس کے ستون بڑے پائدار مضبوط و اطولو اور بڑے لمبے ہیں بے شک وہ ذات جس نے کیا بنایا ہے آسمان کو بلند کیا ہے اس نے ہمارے لیے ایسا گھر بنایا ہے جس کے ستون بڑے کیا ہیں بڑے مضبوط اور لمبے ہیں بڑے لمبے ہیں تو دیکھو یہاں اس میں موصول کی صورت میں لائے گیا مصنع دلے کو جس نے کیا کیا ہے آسمان کو بلند تو مصنع دلے کو اس میں موصول کی صورت میں آج ذکر کیا گیا اس سے آنے والی خبر کی جنس کی طرف اشارہ ہو گیا مصنع دلے کیا ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا پتا چل گیا آگے آنے والی خبر کے اندر بھی تعمیر کا ذکر ہو گا یا تخریب کا ذکر ہو گا تعمیر کا ذکر ہو گا سمجھ میں آیا بھئی تعمیر کا اور بلندی کا ذکر ہو گا بھئی تو دیکھا بنا لنا بیتن بنایا ہے ہمارے لئے اس ذات نے ایسا گھار جس کے ستون کیا ہیں بڑے پائیدار اور لمبے ہیں تو خبر کی جنس کی طرف اشارہ ہو گیا کتنی باتیں میں نے کہیں تھی آپ سے بھئی جی مصنع دلے کو کس صورت میں لانا ہے اس میں موصول کی صورت میں اور اس سے آگے آنے والی خبر کی طرف کیا ہو جائے کی جنس کی طرف اشارہ ہو جائے گا پھر اس کو ذریعہ بنایا جائے گا کس چیز کا خبر کی عظمت شان کی طرف تعریض کا خبر کی عظمت شان کی طرف تعریض کا ذریعہ بنایا جائے گا بھئی تو پہلے دیکھو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کیا گیا پہلی بات اللہ سامہ سامہ دیکھا مصنع دلے کو کس صورت میں ذکر کیا گیا اس میں موصول پہلی بات پھر اس کے ذریعے اشارہ ہوا کس کی طرف خبر کی جنس کی طرف کے آگے بھی تعمیر جب یہاں بتایا وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا پتہ چلا آگے بھی تعمیر اور بلندی ہی کا ذکر ہوگا آنے والی خبر کی جنس کی طرف کیا ہو گیا اشارہ ہو گیا بنا لنا آگے پھر وہی تعمیر کا ذکر آیا اور یہ بھی ذکر آیا کہ بڑا بلند اور عزت والا گھر بنایا ہے اور تیسرا کیا تیسری بات کیا تھی کہ اس اشارے کو ذریعہ بنایا جائے کس چیز کے لیے خبر کی عزمت شان کے لیے تو یہاں دیکھو بیت ان کا ذکر ہوا معلوم ہوا یہ بیت اسی ذات کا بنایا ہوا ہے جس نے آسمان کو بنایا معلوم ہوا یہ گھر بھی بڑا بازمت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں تین باتیں ہوئیں پہلے دو تھیں کہ اس میں محصول پھر اس کے ذریعے اشارہ کیا جائے کس کی طرف آنے والی خبر کی نو کی طرف پھر اس اشارے کو ذریعہ بنایا جائے کس چیز کی خبر کی عزمت ہے کرنے کے لئے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں یہ تین چیزیں موجود ہو یا مالنہ خبر کی عزمت شان کی طرف تعریض نہیں ہوتی بلکہ خبر کے علاوہ کی عزمت شان کی طرف کیا ہوتی ہے تعریض جیسے اللہ دین قذبو شعبا کانوہم الخاسرین وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعب علیہ السلام کو تو یہ دیکھو اللہ دین قذبو اللہ دین اس میں موصول قذبو شعبا یہ اس کا صلح موصول صلح ملکار کیا بن گیا مبتدہ کانو تو اس نے آنے والی خبر کی طرف اشارہ کر دیا وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا حضرت شعب علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ کو پتا چل گیا آگے ان کے ہوگا نقصان کا ذکر ہوگا کانو ہم الخاسرین وہی کیا ہیں وہ خسارے والے ہیں تو دیکھو اس مصنع دیلے کو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کیا گیا پہلی بات پھر اس کی اشارہ کیا گیا آنے والی خبر کی نو کی طرف پھر مالنہ اس اشارے کو ذریعہ بنایا گیا خبر کے علاوہ کی عظمت شان کے لئے خبر کے علاوہ کی تو دیکھو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی عظمت شان کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وہ ایسی ذات ہے جس کو جھٹلانے والے خسارے میں رہتے ہیں معلوم ہوا وہ معمولی ذات اور معمولی حسطی جن کو جھٹلانے والے خسارے میں رہتے ہیں سمجھ میں آیا تو دیکھو اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعظیم کی طرف اشارہ ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کدھر آرہا معلوہ خبر میں آرہا یا یہ تو سلے کے اندر ہی واقع ہو رہے کس میں خبر تو کانوہ مل خاسرین آرہی ہے تو تعریض ہوئی معلوہ عظمت شان کی طرف کس کی عظمت شان خبر کی یا غیر خبر کی غیر خبر کیونکہ یہ تو موصول کے اسی مبتدہ کے سلے کے اندر آرہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی تو کتنی باتیں یہاں ہوں تین باتیں ہوئی کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے موسی دلی کو کس صورت میں لائے جاتا ہے اس کے موصول کی کیا کیا جاتا ہے دوسری بات اشارہ کیا جاتا ہے آنے والی خبر کی نو کی طرف پھر مولانا اس اشارے کو ذریعہ بنائے جاتا ہے خبر کی عظمت شان بتلانے کے لئے یا غیر خبر کی عظمت شان بتلانے کے لئے دیکھ یہ اب سبق اول ایمائی ایل اشارت الہ وجہ بنائے الخبر یا اشارہ کرنے کے لئے یعنی موسی دلی کو اس میں موصول کی صورت میں لاتے ہیں اشارہ کرنے کے لئے الہ وجہ بنائے الخبر الہ نوع بنائے خبر کی نوع کی طرف بنائے خبر کی نوع بنائے یہ مولانا یاد رکھو یہ اضافت صفت ہو رہی ہے الہ موصوف بھئی اضافت صفت ہو رہی ہے الہ بنا مصدر مضاف ہے مولانا اور تو یہ خبر کی صفت ہے دراصل کیا ہے خبر کی صفت ہے اور اس کو خبر کی صفت بنا دیں کیسے الہ خبر بنائے اور پھر یہ مصدر ہے اور مصدر کیا ہوتا ہے کبھی اس میں فائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے موقع کے مطابق جہاں اس کا حمل صحیح نہ بن رہا تو یہاں پر بھی ہم اس کو مفعول کے معنی لیں گے الہ وجہ الخبر المبنی اشارہ کرنے کے لیے وہ خبر جس کی بنا ہوئی ہے اس کی نو کی مانع بنا ہوئی ہے وہ خبر جس کی بنا کس پر ہو رہی ہے اخر بھی اس میں موصول کو مقتدار کی طور پر ذکر کیا تو اس کے بات کیا ذکر ہوگی خبر کیا ذکر ہوگی اور اس خبر کی بنا کس پر ہے مبتدہ پر ہے کس پر ہے اور وہ مبتدہ کون ہے اس میں موصول یعنی اس خبر کا حکم کس پر لگایا جا رہا ہے بھئی اس مبتدہ پر جو کون ہے اس میں موصول ہے تو وہ خبر جس کی بنا ہو رہی ہے اس میں موصول پر اس کی نو کی طرف اشارہ کرنے کے لئے سمجھنا ہے تو عبارت یوں ہے دراصل اول ایمائی الہ وجہ الخبر المبنی علی الموصول اے الہ طریقی ہی یعنی اس کے طریقے کی طرف تقول آپ عربی کا محاورہ ذکر کر رہے ہیں علامت افتدانی یہ معنی بیان کر رہے ہیں بھئی وجہن کا وجہن کا علامت افتدانی معنی کریں گے نو کے بھئی کیا معنی کریں گے نو اور طریقے کا اس کا معنی کریں گے بعض علامہ نے اس کا معنی علت کے اور سبب کے کیے ہیں علامت افتدانی اس کو رد کریں گے کہ بھئی یہاں نو کے معنی میں وجہ کو لیا جائے اس کو علت اور سبب کے معنی میں نہ لیا جائے کس طرح دیکھئے ذرا پہلے بھئی بعضوں نے اس کو علت اور سبب کے معنی میں لیا وہ کیا کہتے ہیں توجہ ہے سبب کی طرح بھئی وہ کہتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ کبھی کبھار مصند علیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لائے جاتا ہے تاکہ آنے والی خبر کی علت کی طرف اشارہ ہو جائے آگے آنے والی خبر کی جیسے دیکھو ان الذین یستکبرون ان عبادتی یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے سید خلون جہنم داخرین ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ظلیل ہو کر اب خبر کیا ہے ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر ظلیل ہو کر اس کی علت کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے کیا کرتے تھے تکبر کرتے تھے تو دیکھا خبر کی علت کی طرف اشارہ ہو گیا مصند علیہ کو کس صورت میں ذکر کیا گیا ہے اس میں موصول کی صورت میں اور اس کی وجہ سے آنے والی خبر کی علت کا پتہ چل گیا اور آنے والی خبر کیا تھی کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے ظلیل ہو کر اس کی علت کیا پتہ چل گئی کیوں کس وجہ سے داخل ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت سے کیا کرتے تھے سمجھ میں آیا تو بعضوں نے علت کا معنی کیا علامہ تفضانی بتلائیں گے کہ بھئی علت کے معنی یہاں نہ کرو ٹھیک ہے پہلی مثال میں بھی آپ کی بات ٹھیک رہے گی آخری مثال اس میں بھی ذرا دیکھئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعب علیہ السلام کو وہ کیا ہے وہی خسارے والے ہیں وہی خسارے والے ہیں تو وہ لوگ خسارے والے کیوں ہیں خبر کیا ہے وہ لوگ کیا ہیں خسارے بھئی مجھ نے دلہ کو ذکر کیا ذکر کیا گیا اس میں محصول کی صورت میں اور آگے خبر کیا آئی کانہم الخاسرین تو اس خبر کی علت کی طرف اشارہ ہو گیا وہ لوگ خسارے میں کیوں ہے کیا علت ہے اس کی کیونکہ انہوں نے حضرت شعب علیہ السلام کو تو دیکھا اس میں محصول کی صورت میں ذکر کرنے کی وجہ سے آگے آنے والی خبر کی علت کی طرف کیا ہوا علامہ تفتہ زانی اس کو رد کریں گے کہ بھئی اس نو کو وجہن کے لفظ کو علت کے معنی میں نہ لو ورنہ ٹھیک ہے ایک دو جگہ تو آپ کی بات ٹھیک رہے گی جیسے پہلی مثال میں میں نے ذکر کر دیا یہ پہ ماں قبل علت بن رہا ہے کس کے لئے ماں بات کے لئے اور آگے جو آیا اللہ دین قذبو شعبا یہاں اس آیت کے اندر بھی کیا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے خبر کی علت کی طرف کیا ہو رہا ہے اشارہ لیکن جو درمیان میں آیا شیر ان اللہی سمکت سماء بنا لنا بیتاں دائمہ اعزو و اتولو وہ ذات جس نے آسمان کو کیا کیا بلند کیا یہاں پر آپ کی یہ بات درست نہیں رہتی بھئی کہ اس میں موسیٰ دلی کو کس صورت میں ذکر کیا گیا ہے اس میں موصول کی صورت میں اور کیوں ذکر کیا گیا کہ آنے والی خبر کی علت کی طرف کیا ہو جائے کہتے ہیں یہاں پر ما قبل ما بعد کے لئے علت بنی نہیں سکتا اس کی علت یہ بنتی نہیں وہ آسمان کو بلند کیا ہمارے لئے گھر کیوں بنایا کیونکہ آسمان کو یہ علت بنتی ہے ہمارے لئے گھر بنایا کیوں بنایا ما قبل کو ذرا علت بناو کیوں کہ آسمان کو یہ اس کے علت بن رہی ہے بھئی وہاں تو بن رہی تھی جہنم میں داخل ہوں گے کیوں داخل ہوں گے کیونکہ عبادت سے تقبر کیا خسارے میں ہیں کیوں خسارے میں ہیں کیونکہ حضرت شعب علیہ السلام کی تقذیب کی ہے لیکن یہاں ہمارے لئے گھر بنایا کیوں بنایا کیونکہ آسمان کو بلند کیا یہاں تو علت وہ بنتی ہی لہٰذا اس لئے علامہ تفتدانی اس کو رد کریں گے کہ وجہ ان کا کیا معنی کرو نو کرو علت اور سبب نہ کرو تو سمجھ میں آیا ہے تو اشارہ اس میں موصول کو مصمد علیہ کو اس میں موصول کے صورت میں لائے جاتا ہے اشارہ کرنے کے لئے نوحے خبر کی طرف کس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نوحے یوں کو آسان لفظوں میں ابتدائے کلام دلالت کرتا ہے انتہائے کلام پر ابتدائے کلام اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَمِلْتُ حَاذَ الْعَمَلَ عَلَى وَجْحِ عَمَلِكَ میں نے اس کام کو سر انجام دیا ہے عَلَى وَجْحِ عَمَلِكَ آپ کے عمل کے طریقے پر یہاں دیکھو وَجْحَ کا لفظ آیا میں نے یہ کام اسی طرح کیا ہے جس طریقے پر آپ کرتے ہیں تو دیکھو وَجْحَ کس معنی میں آیا طریق کے معنی میں وَعَلَى وَجْحِ عَمَلِكَ وَعَلَى جِحَتِهِ اور کس طریقے جہت پر جہت بھئی وہی جہتی ہی حاذ امیر عمل کو راجے ہے کس کو میں نے یہ کام کیا ہے عَلَى جِحَتِ عَمَلِكَ آپ کے عمل کے جہت پر یعنی آپ کے عمل کے طریقے پر اَيْتَرْزِهِ خُد مانا کر رہے ہیں اَيْتَرْزِهِ وَطَرِقَتِهِ اس عمل کے طریقے طرز پر اور اس کے طریقے پر یعنی تَعْتِ بِالْمَوْصُولِ وَالْصِلَةِ یعنی آپ لاتے ہیں اس میں موصول اور صلح کو لِلِشَارَةِ اشارہ کرنے کے لئے الَاَنَّ بِنَا الْخَبْرِ عَلَيْهِ کہ وہ خبر جس کی بنا کی گئی ہے اس میں موصول پر مِنْ اَيِّ وَجْحٍ وَأَيِّ طَرِقٍ کس نوع اور کس طریقے کی ہے مِنَ السَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْمَدْحِ وَالْزَمِّ وَغَيْرِ ذَلِقِ یعنی کہ سواب عقاب مدہ اور زم وغیرہ میں سے کس نوع کی ہے یہ بتلانے کے لئے سمجھ میں آیا بھائی نحو جیسے مثال کے طور پر اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ہمارے عبادت سے فَإِنَّ فِيْهِ اِمَاءً اِمَاءً یہ مولانا اِنَّا کا اسم ہے اسم مواخر فَإِقِيناً اس کے اندر اشارہ ہے إِلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ کہ وہ خبر جس کی بنا ہوئی ہے اسم موصول پر دیکھا میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا بِنَاءُ الْخَبَرْ مطن میں آیا تھا کس معنی میں ہے الْخَبَرِ الْمَبْنِيَّ علامت افتضانی بھی وہی بات کریں اِنَّا الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ علیہِ کہ یہ وہ خبر جس کی بنا ہوئی ہے اس اسم موصول پر عامر من جنس العقاب وہ کی عمر ہے کس جنس میں سے ہے جنس ایسا عمر ہے جو جنس العقاب میں سے ہے وَالْإِزْلَالِ اور ازلال کا معنی زلیل کرنا جنس زلال کی قبیل سے ہے وَهُوَ قَوْلُهُ اور وہ یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کا سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاقِرِينَ عن قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں زلیل ہو کر وَمِنَ الْخَطَئِ فِي هَادَ الْمَقَامِ اور خلطی میں سے ہے اس مقام کے اندر کیا تفسیر الوجہ فِي قَوْلِهِ الْاوجِ بِنَا الْخَبَرِ کہ تفسیر وجہ کی کی جائے ماتن کے اس قول کے اندر کونسا الْاوجِ بِنَا الْ یہ جو مطن آیا تھا الْاوجِ بِنَا الْخَبَرِ اس میں وجہ کی تفسیر کی جائے بِالْعِلَّتِ وَالْسَبَبِ علت اور علت اور سبب کے ساتھ کرنا یہ غلطی میں سے ہے بھئی وَقَدِسْتَوْفَيْنَا دَالِكَ فِي الشَّرْحِ استعفاء استعفاء کا معنی آتا ہے پورے طور پر وصول کرنا پورے طور پر مراد ہے ذکر کرنا پورے طور پر ذکر کرنا وَقَدِسْتَوْفَيْنَا دَالِكَ فِي الشَّرْحِ اور تحقیق ہم نے اس کو پورے طور پر بیان کیا ہے اپنی شرعہ کے اندر یعنی متول کے اندر ثُمَّ إِنَّهُ أَيْلْعِمَاءِ اِلَا وجِبِنَا الْخَبَرِ پھر مولانا اس کو مطن دیکھئے ثُمَّ إِنَّهُ رُبَّمَا يُجْعَلُ زَرِعَةً پھر بساوقات بنایا جاتا ہے اس ایمہ کو ذریعہ اس ایمہ کو کیا بنایا جاتا ہے اس ایمہ کو ذریعہ میں نے بتلایا نا تین چیزیں ہیں پہلے کس صورت میں لاؤ گئے اس میں محسنہ دلہ پھر اس کے لئے کیا ہوگا اشارہ آنے وال خبر کی نوع کی طرح پھر اس اشارے کو ذریعہ بنایا جائے گا کس کے لئے خبر کی عظمت ہے شان کے لئے تو بتلائیے مولانا کس کو ذریعہ بنایا خبر کی عظمت شان کے لئے اشارے کو کس کو ذریعہ بنایا اشارے کو بعضوں نے یہ کہا بعضوں کو یہ وہم ہوا کہ پہلی چیز جو مصند علیہ کو اس میں موصول کے صورت میں لائے ہیں اسی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے کس چیز کے لئے خبر کی عظمتیں شان کے لئے علامت افتضانی کہیں گے نہیں بھئی اس میں موصول کے صورت میں جو لانا ہے اس کو ذریعہ نہیں بنایا جاتا بلکہ اس میں موصول کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے آنے والی خبر کی نو کی طرف اور اس اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے کس چیز کا خبر کی عظمتیں شان کی طرف تعریض کا سمہ انہو دیکھا خود بتلائیں گے انہو حاضمیر کس کو راجے ہے ایل ایماء الوجہ بناء الخبری کس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے ایماء الوجہ بناء یہ بناء خبر کی نو کی طرف اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے لَا مُجَرَّدَ جَعْلِ الْمُسْنَدِ کی صورت میں لائے جاتا ہے اور اس کے ذریعے تعریض کی جاتی ہے کس چیز کی طرف خبر کی عظمتیں شان کی طرف کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بات درست نہیں ہے رَبَّمَا يُجَعْلُ زَرِيْعَةً اَيْ وَسِيلَةً بَسَوْقَاتُ اس کو ذریعہ یعنی وسیلہ بنائے جاتا ہے اِلَدْ تَعْرِیز کس چیز کا تَعْرِیز کا تَعْرِیز کا سمجھ میں آیا بھئی تَعْرِیز کا کیا معنی میں نے ایک بتلایا بھئی تَعْرِیز کلام کے دلالت کرنا ایسے معنی پر جس کا کلام میں ذکر نہ ہو بھئی کلام کی دلالت کرنا ایسے معنی پر جس کا کل دیکھو یہاں پر ایسے معنی کی طرف کلام ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جس کا کلام میں ذکر نہیں عظمت شان ذکر ہو رہی ہے مرانا بیعت کی اور وہ ذکر نہیں ہے بتعظیم اس کو تاریخ کا ذریعہ بنایا جاتا ہے بتعظیم اِلِ شانِ اِلِ شانِ الخبری خبر کی عظمت شان کے لئے نحو شیر جیسے شیر ہے اِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ یقیناً وہ ذات جس نے بلند کیا آسمان کو اے رفع السَّمَاءَ سَّمَكَ کا معنی بتلا دیا یعنی آسمان کو بلند کیا بنا لنا بیعتن بنایا ہے ہمارے لئے گھر بھئی بیعتن ایسا گھر بنایا ہے یا رکھو یہ شیر ہے مولانا فرزدق کا فرزدق مشہور اور بڑا فصیح و بلغ شاعر گزرا ہے ابتداء اسلام کے ذات پہلی صدی کے اندر یہ گزرا ہے مولانا بڑا مشہور شاعر گزرا ہے عرب کا قریش قریش سے اس کا تعلق اور اس کے زمانے میں ایک اور بڑا مشہور شاعر تھا جریر بھئی جریر اور شعراء کے جیسے مولانا انچی فخر کی باتیں کیا کرتے ہیں شاعر کے اندر تو جریر بھی اسی زمانے کے اندر تھا فرزدق بھی تو یہ ایک دوسرے پر فخر کے طور پر ایک دوسرے مقابلہ کرتے ہوئے ہرے کیا کرتا تھا اپنے غیرہ کی صفات بیان کرتے مقابلہ ہوتا ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ ہوتا ایک دوسرے سے تو یہ اپنی صفات بیان کرتا میں تو یہ یہ ہوں بھئی اور میری قوم یہ ہے اور فلاں ہے اور وہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے بتانے کے لئے بھئی وہ اس کے اپنے اشعار ہوتے جیسے شعرہ میں عام طور پر ہوتا تو یہ فرزق کہتا ہے بھئی کہ یقینا وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا اس نے بنایا ہے ہمارے لئے ایسا گھر دعائم جماہ دہامت کی یہ ستون کو کہتے ہیں ایسا گھر بنایا ہے کہ اس کے ستون اعز و اتول بڑے معزز اور لمبے ہیں اعز کا معنی معزز زیادہ معزز اور مضبوط دونوں معنی اس کے صحیح ہیں جس کے ستون ایسا گھر بنایا ہے جس کے ستون بڑے لمبے اور معزز ہیں یا بڑے پائدار ہیں اب یہ بیعت سے کیا مراد ہے علامت افتضانی وطلار اراد بھی القابط اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا ہے قابط اللہ کا ارادہ کیا بیعت اللہ کا بیعت فرضت کیا کہتا ہے جریر پر فخر کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں کہتا ہے یقینا وہ ذات جس میں آسمانوں کو بلند کیا اس نے ہمارے لئے ایک بڑا معزز دھر بنایا ہے جو کون سا ہے بیعت اللہ بنایا ہے ہمارے لئے سمجھ میں ہے اس پر فرضت کا بیعت اللہ کیسے ہو گیا فرضت اگر مسلمان ہے بیعت اللہ اس کا ہے تو جریر بھی تو مسلمان ہے بیعت اللہ اس کا بھی تو ہے اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا یہ کہنا ہمارے لئے بنایا بھئی تو اس کے لئے بھی ہے وہ بھی تو مومن ہے تو جواب یہ مولانا اس لئے آگے دوسری احتمال بھی ذکر کر رہے ہیں دوسرا اور جواب اس کا یہ کہ فرضت کا تعلق میں نے بتلایا قبیل قریش سے تھا اور یہ بیعت اللہ کی خدمات قریش والوں کے سپور تھیں سمجھ میں آیا کوئی کیا کرتا تھا حج کے مواقع پر آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلا آ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں بیعت اللہ کے پر ان کا خیار رکھتے مہمان نوازی کیا کرتے کسی کے بیعت اللہ کی چابیاں ہیں کسی کے پاس مولانا کوئی بیعت اللہ پر غلاف چڑھانے کا ذمہ دار وغیرہ اس طرح کے تو یہ بیعت اللہ کی خدمات کے ان کے سپور تھیں خوریش والوں ہمارا یہ گھر ہے ہمارے لئے اللہ نے یہ بڑا معزز گھر بنایا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو زیادہ تعلق کی بنا پر اس نے کہ ہمارے لئے گھر بنایا ہے سمجھ میں تعلق تو اس کا بھی ہے لیکن اس کا تعلق زیادہ ہے بھئی کیا مراد ہے شرف شرافت اور بزرگی کا گھر مراد ہے شرافت اور بزرگی یعنی بیت حصی مراد نہیں بیت معنوی مراد ہے یعنی وہ عزار جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اس نے ہمارے لئے ہمیں بڑی عزت نصیب فرمائی ہے بڑی عزت نصیب فرمائی ہے اس زمانے کے اندر اور ہمارا حسب نصب یہ ہے ہم قریش والے ہیں جانتے ہو قریش اور عرب کے اندر کیا تھا معزز ترین قبیلہ شمار ہوتا تھا تو اونچے حسب نصب کو اس کو تشبیح دے دی مولانا کس کے ساتھ گھر کے ساتھ کس کے ساتھ ہے گھر یہ عزت اور حسب نصب کس کی طرح ہے ایک گھر کی طرح ہے ایک چھت کی طرح ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے کیا کیا ہے ایک گھر بنایا ہے جس کے ستون بڑے معزز ہیں اور بڑے لمبے ہیں یعنی بہت زیادہ عزت اور بزرگی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی تو وہ بیت حسینی مراد جو نظر آرہ بیت اللہ بلکہ کیا مراد ہے بیت معنوی مراد ہے کیا مراد ہے بیت معنوی کس چیز کا بیت بھئی عزت اور زرگی کا گھر مراد ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ میں نے بتلایا فرزت کس قبیلے سے تھا قریش پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ شمار ہوتا تھا جبکہ جریر کا تعلق بن تمیم سے تھا اور بن تمیم کے بھی ایک بڑے چھوٹے خاندان سے اس کا تعلق تھا تو اس پر اپنے بطور فخر کے مقابلے میں کہتا ہمارے بات سمجھ میں آئی سب کو اراد بھی القابط اراد کیے اسے قابط اللہ کا شرافت اور بزرگی کے گھر کا دائم دائم دیامت ان کی جمع ستون کو کہتے ہیں اعز و اتول بڑے عزت والے ہیں و اتول اور بڑے طویل ہیں من دائم کل بیت بتلایا اس میں اعز و اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کی کتنے طریق ہیں مولانا تین طریق ہے الف لام کے ساتھ من کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یہاں تو کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں ہوا بتلایا یہ من کے ساتھ استعمال ہو اِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاء اِمَاء اِمَاء یہ قول جو ذکر ہوا شاعر نے یہ جو کہا نا اِنَّ الَّذِي سَمَكَ وَلْبِنَائِ وہ کس قسم کا عمر ہے جن سے رفعات بلندی اور تعمیر کی جنس میں سے ہے بھئی بھئی میں نے کیا بتلایا تھا پہلی بات کیا اس میں محسنہ دلیہ کی صورت میں ذکر کیا جائے پھر اس میں محسنہ دلیہ کیا کیا جائے آنے والی خبر کے نو کی طرح تو یہی تو بات کر رہے ہیں کہ جب کہا اِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاء بتلا دیا کہ آگے آنے والی جو خبر وہ خبر جس کی بنا اس پر ہو رہی ہے وہ کس قسم کی ہے اس میں بھی بلندی کا ذکر ہوگا اور تعمیر یہی بات ہے کہ وہ خبر جس کی بنا ہوئی ہے اس اس میں محصول پر امر من جن سے رفعات والبنائی ایسا عمر ہے جو جن سے رفعات اور رفعات بلندی اور بنا تعمیر تعمیر اور بلندی کی جنس میں سے ہے عِنْدَ مَنْ لَهُ زَوْقٌ سَلِيمٌ اس شخص کے نزدیک جس کو زَوْقِ سَلِيم ہو جس شخص کا بھی زَوْقِ سَلِيمٌ ہوگا اِنَّ الَّذِي سَمَكَ سَمَاء یہ سنتے ہی اس کو پتا چل جائے گا آگے بھی کس چیز کا ذکر ہونے والا ہے بلندی اور تعمیر کا ذکر ہونے والا سَمَّ فِيهِ تَعْرِيزُن بِتَعْزِيمِ شَانِ بِنَائِ بَيْتِهِ پھر اس کے اندر والا نا اس تاریز ہے کس چیز کی بِتَعْزِيمِ شَانِ بِنَائِ بَيْتِهِ اس بِنَائِ بَيْتِ کی عظمتِ شَان کی طرف لِقَوْنِهِ فِعْلَ مَنْ رَفَا سَمَاء بَوَجَهُونَي اس کے فیل اس ذات کا جس نے آسمان کو کیا کیا ہے بلند کیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو بِنَا یہ معلوم ہوا یہ بِنَا بَڑی عظیمُ شَان ہے یہ بِنَا بھی کیا ہے کیونکہ یہ اس ذات کا فیل ہے جس نے کیا کیا ہے آسمانوں کو بلند کیا ہے بوجہ ہونے اس کا فیل اس ذات کا جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اللَّتِ لَا بِنَا آزَمُ مِنْهَا وَأَرْفَعُ وہ آسمان کے جس سے کوئی بھی بِنَا کوئی بھی امارت تعمیر جو ہے امارت جو ہے آزم اور عرفہ نہیں ہے اس سے اس سے بڑی عظیم اور اس سے زیادہ اونچی کوئی امارت نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر یہاں تین چیزیں ہوئیں اور یاد رکھو تو یہ تعریض الہ تعظیم الخبر عظمت خبر کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنا یہ مقصود ہوا بے ذات اور یہ جو اشارہ تھا آگے آنے والی خبر کی طرف یہ مقصود بتبا ہوا یہ کیا ہے مقصود بے تبا ہوا سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو کہا وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا اس سے آگے آنے والی خبر کی طرف کیا ہو گیا اشارہ ہو گیا لیکن یہ اشارہ مقصود بے ذات نہیں ہے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود بے ذات مقصود بے ذات کیا ہے خبر کی عظمت شان بتلانا ہے بتلانا ہے وہ جو گھر بنا ہے وہ بڑا عظیمش شان ہے کوئی معمولی گھر نہیں تو وہ مقصود بے ذات ہوا اور یہ جو خبر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ کیا ہے مقصود بے تباہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے او ذریعتا الہ تعظیم شان غیری یا اس مقصود بے اس اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے تعظیم شان کیلئے کس کی غیری غیر خبر غیر خبر کے علاوہ کسی اور چیز کی عظمت شان کیلئے نحو مثال کے طور پر اللہ جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعب علیہ السلام کو خسارے والے ہیں وہ خسارے والے ہیں ففی ہی ایمان پس اس کے اندر اس میں اشارہ ہے جب اس میں موصول کی موصول کے صورت میں لائے گا اس میں اشارہ ہے الہ ان الخبر المبنی علیہ کے وہ خبر جس کی اس پر بنا ہے مم ما ان خبروں میں سے ہے ین بیعنی الخیبت والخسرانی جو خبر دے رہی ہے کس کے بارے میں خیبت کا معنی ناکام و نامراد ہونا خسران بھی خسارے میں رہنا جو خبر دے رہی ہے ناکامی و خسارے کا ناکامی اور بس جب یہ کہا گیا مولانا اللہ شعبا معلوم ہوا آگے کس چیز کا ذکر ہوگا ناکامی اور خسارے کا ذکر ہوگا کامیابی اور نفع کا ذکر نہیں ہوگا تو حضرت شعب علیہ السلام کی کیا ہے عظمت شان کی طرف کیا ہوگیا اشارہ ہوگیا یہ تو تھا مولانا کبھی خبر کی عظمت شان کی طرف کیا کیا جاتا ہے تعریض کی جاتی ہے عرض علامت اخت 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 احانت کی طرف کی تاریض ہوتی ہے پھر بساقات اس اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے احانت کس کی احانت کی احانت شان خبر خبر شان کی احانت کی احانت جیسے ان اللہ لا لَا يُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ یہ اس کا صلح موصول صلح مل کر انہ کا اسم یہ مُسْنَ دِلَهِ قَدْ سَنَّفَ فِيهِ کِتَابًا یہ کیا ہے اس کی خبر ہے وہ شخص جو اچھی طرح فقہ کی معرفت نہیں رکھتا بھئی وہ شخص جو اچھی طرح فقہ کی جو اچھی طرح فقہ کو نہیں جانتا یہ ہے مبتدہ بے شک وہ شخص جو اچھی طرح فقہ کو نہیں جانتا اس میں آنے والی خبر کی طرف اشارہ ہو گیا کہ معلوم ہوا آگے خبر بھی فقہ سے متعلق کوئی بات ہی ہے اشارہ ہوا یا نہیں ہوا تو یعنی آگے فقہ کے بارے میں کوئی بات کرنے خبر آنے والی ہے یا اس کی تصنیف فقہ میں کسی تصنیف کا ذکر آنے والا یا تدریس کا ذکر آنے والا یا کوئی اور اس سے متعلق کا بات آنے والی ہے چنانچہ خبر آگئی قد صنف فیہ کتابا تحقیق وہ شخص جو فقہ کو اچھی طرح نہیں جانتا اس نے اس کے انفقہ کے اندر کیا کی ہے کتاب تصنیف کی ہے تو دیکھا خبر میں بھی کس کا ذکر آ گیا فقہ میں کتاب کی تصنیف کا ذکر آیا تیسری بات کیا تھی بھئی اس اشارے کو یہ جو مستنی دلے نے اشارہ کر دیا آگے آنے والی خبر کی طرف کے آگے فقہ کے ذکر ہونے والا ہے اس کو پھر ذریعہ بنایا کس چیز کا خبر کی احانت کا خبر کی بھئی معلوم ہوا جب وہ شخص فقہ کو اچھی طرح نہیں جانتا اس نے کتاب تصنیف کی ہے معلوم ہوا یہ کتاب اعلیٰ درجے کی ہے یا بڑی گھٹیا ہوگی بڑی ادنا درجے کی ہوگی تو خبر کی کیا ہوئی مولانا احانت ہوگئی سمجھ میں آیا بھئی اولی شان غیری ہی یا مالانا کس کے لئے غیر کی احانت ہوگی لیکن خبر کی نہیں ہوگی بلکہ کس کی ہوگی غیر ہے ان جیسے ان اللہ یتبع شیطان فہو خاسر یقینا وہ شخص جو اتباع کرتا ہے شیطان کا تو وہ خسارے والا ہے خسارے میں ہے دیکھو اللہ عزیز میں موصول یتبع شیطان اس کا صلح موصول صلح مل کر انہ کا اسم وہ شخ جو شیطان کا اتباع کرتا ہے آگے آنے والی خبر کی طرف اشارہ ہو گیا بھئی وہ کامیاب ہوگا یا خسارے میں ہوگا وہ بتلا ہے فہو خاسر ان یہ خبر کی طرف اشارہ ہو گیا وہ خسارے والا ہے پھر مولانا معلوم ہوا کہ جس کے اتباع میں خسارہ ہے وہ کوئی اعلیٰ ذات ہے یا بڑی ہی گھٹیا قسم کی ذات ہے بڑی ہی حقیر ذات ہے احانت ہوئی احانت کی طرف تعریض ہوئی کس کی احانت خبر کی احانت ہے یا غیر خبر کی غیر خبر کی شیطان کی احانت کی طرف تعریض ہے اور شیطان کا ذکر خبر کے اندر نہیں آرہا بلکہ کس میں آرہا ہے مبتدہ میں موصول کے سلے میں آرہا ہے وَقَدْ يُجْعَلُوا ذَرِيْحَةً إِلَىٰ تَحْقِيقِ الْخَبَرِي اور کبھی کبھار اس نشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے تحقیقِ خبر کے لیے یہ بات ذرا مشکل ہے اچھی طرح سمجھ لو اور کبھی کبھار اس اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے إِلَىٰ تَحْقِيقِ الْخَبَرِي کس کے لیے تحقیقِ تحقیقِ خبر کا کیا مانا اے جالی ہی محققاً ثابتاً اس خبر کو ثابت بنانے کے لیے قرار دینے کے لیے ثابت بتلانے کے لیے کہ ایسا ہے ایسا محققاً ثابتاً کا ایک مانا ہے بھئی جیسے دیکھئے بھئی اِنَّ الَّتِي زَرَبَتْ بَيْتًا مُحَاجِرَةً بِكُوفَةِ الْجُنْدِ غَالَتْ وُدَّهَا غُولُو شاعر کہتا ہے کہ میری معشوقہ جو ہے وہ ہجرت کر گئی ہے اس جگہ کو چھوڑ گئی ہے اور قوفت الجند میں رہنے لگی ہے کہاں پر رہنے لگی ہے قوفت الجند مقام ہے وہاں رہنے لگی ہے اور قوفت الجند لشکر کو کہتے ہیں بھئی اس جگہ کو بھی قوفت الجند اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح بادشاہ کے کہتے ہیں لشکر نے پڑاؤ کیا تھا تو اس جگہ کا نام کیا پڑ گیا قوفت الجند تو کوف اور کوفت الجند میں کی طرف اس نے ہجرت کر لی ہے غالط حالات کر دیا ہے اس کی محبت کو غولو کس نے حالات کیا ہے غول کہتے ہیں مولانا جن بھوت وغیرہ یا حوادثات مولانا حوادثات تو جن و بھوتوں نے اس کی محبت حالات ختم کر دی ہے یا یوں کو حوادثات نے اس کی محبت کیا کر دی ہے ختم کر دی ہے اب دیکھئے اللتی اس میں موصول ہے ضربت بیتاً محاجرتاً بکوفت الجندی یہ سارا صلاح ہے موصول صلاح مل کر انہ کا اسم غالط ودہا غولو یہ مولانا خبر ہے یہ کیا ہے خبر ہے خبر اب یہاں ایک بات یاد رکھو سب سے پہلے دلیلِ لِمی جانتے ہو بھئی دلیلِ لِمی جے معلول سے استدلال کرنا علت پر یہ دلیلِ لِمی کہلاتی ہے معلول سے استدلال کرنا کس پر علت پر یہ دلیلِ لِمی ہے بھئی علت معلول جانتے ہو بھئی علت کسے کہتے ہیں جی ہاں وہ شے جو مفضی علت شے ہو بغیر واسطے کے مثلاً سورج کا نکلنا علت ہے دن کے لیے جب بھی سورج نکلے گا کیا پایا جائے گا دن پایا جائے گا تو سورج کا نکلنا علت اور دن کا ہونا معلول دن کا ہونا کیا ہے اب مولانا اس دن کے ذریعے آپ استدلال کریں سورج کے نکلنے پر یہ دلیلِ لِمی ہے مثلاً میں کہتا ہوں کہ دن نکلا ہے دن ہے اس وقت دن ہے معلوم ہوا سورج نکلا ہوا ہے سورج کیا ہے تو دیکھو اس دن کے ذریعے میں نے استدلال کیا کس پر سورج کے نکلنے پر اور کیوں کیونکہ سورج کا نکلنا علت ہے اور جب علت پائے جائے گی تو معلول پائے جاتا ہے سورج نکلے گا تو کیا ہوگا دن ہوگا اور اس وقت دن ہے معلوم ہوا سورج بھی اس وقت نکلا ہوا ہے تو معلول تب ہی پائے جائے گا جب علت پائے جائے علت ہوگی تو معلول ہے علت نہیں تو معلول بھی اور معلول تو موجود ہے معلوم ہوا علت بھی موجود ہے بات سمجھ میں آئی آپ دیکھو ایک شخص ہے ایک جگہ سے ہجرت اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اس کی محبت ختم ہو جائے جب محبت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ کیا کرے گا وہاں سے ہجرت کرے گا تو یہ ہجرت کرنا معلول ہے اور محبت کا ختم ہونا یہ علت ہے محبت ختم ہوگی تو وہاں سے کیا کر جائے گا ہجرت کر جائے گا محبت ختم نہیں ہوگی تو ہجرت نہیں کرے گا بلکہ وہیں پر رہے گا علت کیا ہوئی مولانا جی محبت کا ختم ہونا اور معلول کیا ہے اچھی طرح سمجھ لو بھئی علت یہاں پر کیا ہے محبت کا ختم ہونا اور معلول کیا ہے ہجرت کرنا ہجرت کرنا کیا کرنا ہجرت کرنا تو کبھی کبار موسن دلے کو اس میں موصول کی صورت میں لائے جاتا ہے پہلی بات دوسری بات اس کے ذریعے آنے والی خبر کی جنس کی اور نو کی طرف کیا کر دیا جاتا ہے اشارہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے تحقیق خبر کے لئے کس کے لئے تحقیق خبر کے لئے تحقیق خبر کے لئے اس طرح کہ مولانا یہ جو موصول تھا اس کے سلے کے اندر معلول کو ذکر کر دیا جاتا ہے کس کو ذکر کر دیا جاتا ہے معلول کو اور خبر میں علت کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو جب معلوم پایا جا رہا ہے معلوم ہوا علت بھی پائی جا رہی ہے تو پہلے دیکھو ذریعہ بنایا تھا کس کا پہلے کہا مثلا وہ شیر کے ذہن میں رکھو ان اللذی سمک السماء بنا لنا بیتا دائمہ آزوا اطولو جب کہا وہ ذات جس نے آسمانوں کو کیا کیا ہے بلند کیا ہے اس سے آگے آنے والی خبر کی نو کی طرف کیا ہو گیا اشارہ ہو گیا کہ آگے بھی کس قسم کی خبر آنے والی ہے بلندی اور تعمیر کی خبر آنے والی ہے تعمیر کی اور لیکن مولانا اس بلندی اور تعمیر کے اندر شک اور انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن جب معلوم کو ذکر کر دیا موصول کی سلے کے اندر مولانا اب آگے خبر کے اندر انکار اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ جب دن نکلا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ سورج بھی یقیننا نکلا ہوگا تو وہاں پر مولانا خبر کی خبر کی نو کی طرف تو اشارہ ہو گیا تھا لیکن کیا تھا وہاں پر انکار اور شبے کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن جب معلوم کو ذکر کر دیا کہ دن نکلا ہوا ہے اب سورج کے نکلنے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے سورج کے نکلنے میں کوئی شبہ تو یہاں پر بھی اس موصول کے اندر معلوم کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور جب معلوم کو ذکر کر دیا اور خبر کیا ہے علت تو اس علت کے اندر بھی اس خبر کے اندر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں تو یہ خبر کا ہونا ثابت ہوا تحقیق خبر ہو گئی کیا ہوگی تحقیق ہے جس میں کسی انکار اور شق و شبے کی گنجائش ہے تو شاعر نے یہاں پر دیکھو میں نے بتلایا اللہ تی اس میں موصول ہے ضربت بیتن مہاجرتن بکوفت الجندی یہ سارا اس کا صلح ہے موصول صلح مل کر انہ کا عسام اور غالط ودہا غولو یہ کیا ہے اس کے خبر ہے تو دیکھو جب وہ ذکر کیا جب ذکر کر دیا کہ یہ سب سے پہلے خبر کو کس کی صورت مبتدہ کو کس صورت میں ذکر کیا بھائی انہ کے اسم کو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کیا ترجمہ یقینا ضرب بیت کہتے ہیں ورانا خیمہ لگانا کس کو کہتے ہیں اور یہ کنایا ہے اقامت سے اقامت رہنا وہ جو کہ اس نے اقامت اختیار کی ہے مہاجرہ تن اس حال میں کہ وہ کیا ہے ہجرت کرنے والی ہے تو یہاں پر مولانا اقامت جب اختیار کی ہے کوفت الجند میں اقامت جب کہاں اختیار کی ہے اس سے آنے والی خبر کی جنس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ معلوم ہوا محبت ختم ہو گئی ہے آنے والی خبر کی طرف آگے مولانا زوال محبت کا ذکر ہوگا یا دوام محبت کا ذکر ہوگا زوال محبت کا ذکر ہوگا اس کی طرف اشارہ ہوگیا پھر مولانا اس اشارے کو ذریعہ بنایا تحقیق خبر کے لئے اس اشارے کو کیا بنایا کہ تحقیق خبر کے لئے کس طرح کہ یہاں پر کیا ذکر کر دیا ہجرت کو ذکر کر دیا اور ہجرت معلول ہے اور محبت کا ختم ہونا علت ہے بھئی جب کہا کہ وہ ہجرت کرنے والی ہے کس طرف کو کوفت الجند معلوم ہوا آگے آنے والی خبر کس قسم کی ہے زوال محبت ہوگا انقطاع مبدت ہوگی دوام محبت کا ذکر نہیں ہوگا آنے والی خبر کی جنس کی طرف اشارہ ہوگیا اور یہ مولانا زوال محبت جو ہے مجھ سے دلے کی صورت میں ذکر کیا گیا اس نے موصول کی صورت میں اور اس کو ذریعہ بنایا اس کے ذریعے کیا کیا گیا آنے والی خبر کی جنس کی طرف کہ آگے معلوم ہو کس قسم کی خبر آنے والی ہے اس میں کس چیز کا ذکر ہوگا زوال محبت کا ذکر ہوگا اور پھر مولانا اس اشارے کو ذریعہ بنایا تحقیق خبر کا اس اشارے کو ذریعہ بنایا تحقیق خبر کا کہ یہاں پر کس کو ذکر کر دیا معلول کو ذکر کر دیا کس کو ذکر کر دیا جن معلول ہے اور معلول تو بغیر علت کے نہیں اور یہاں مہاجرت تو ہے ہجرت کرنا تو ہے کوفت الجن میں قیام تو ہے معلوم ہوا کوفت الجن میں قیام کی اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور وطن کو کب چھوڑا جاتا ہے جب کیا ہو جائے محبت ختم ہو جائے تو معلول جب ہے معلوم ہوا محبت کا ختم ہونا بھی قطعی اور یقینی ہے تو یہ ہے تحقیق خبر بھئی بات سمجھ میں آئی فَإِنَّ فِيَ ضَرْبِ الْبَيْتِ بِكُوفَةِ الْجُنْدِ اس لئے کہ معلول نا ضرب بیت کہاں پر معلول نا گھر لگانا خیمہ لگانا کہاں پر کوفت الجن میں وَالْمُحَاجَرَتِ إِلَيْهَا اور اس کی طرف ہجرت کرنے میں کوفت الجن میں گھر بنانے خیمہ لگانے اور اس کی طرف ہجرت کرنے میں ایماءن اشارہ ہے یہ اِنَّا کا اسم مؤخر ہے اشارہ ہے اِلَا اَنَّا تَرِيقَ اَنَّا تَرِيقَ بِنَاءِ الْخَبْرِ کس چیز کی طرف کہ بِنَاءِ خَبْر کا جو طریق ہے مِمَّا ان طریقوں میں سے ہے یُنبِعُ عَنْ زَوَالِ الْمُحَبَّتِ وَانْقِطَاعِ الْمَوَدَّتِ جو خبر دیتا ہے کس چیز کے بارے میں محبت کے زوال اور انقطاعِ مُودَّت کے بارے میں خبر دے رہا ہے بھئی سمجھ میں آیا جب کہا بھئی کوفت الجن میں اقامت اختیار کی ہے اور ہجرت کی ہے معلوم ہوا کیا ہے زوالِ محبت ہے اور انقطاعِ مُودَّتِ ہے سُمَّ اَنَّا اِنَّهُ يُحَقِّقُ زَوَالَ الْمُحَبَّتِ پھر یہ مرانا یہ اشارہ جو ہے پختہ کر دے تحقیق کرتا ہے کس چیز کی زوالِ محبت کی اور پکا کر دیتا ہے اس کو سامع کے ذہن میں حَتَّا كَأَنَّهُ بُرْحَانٌ عَلَيْهِ گویا کہ یہ اس پر دلیل ہے بھئی یہ زوالِ محبت پر کیا ہے دلیل ہے کیونکہ معلوم ذکر ہوا ہے اور آگے خبر کیا ہے اس کے علت ہے اور معلوم موجود معلوم ہوا علت بھی یہ دلیلِ لِمِّ ہے معلوم سے استدلال کرنا علت پر وَحَذَا مَعْنَا تَحْقِقِ خبری اور یہی معنی ہے تحقیقِ خبر کا وَحَوَ مَفْقُودٌ فِي مِثْلِ اور یہ مفقود ہے یعنی موجود نہیں ہے فِي مِثْلِ اس قسم کی مثال میں اِنَّ الَّذِي سَمَكَتْ سَمَاءً اس کے اندر ایسا نہیں ہے معلوم تحقیقِ خبر نہیں اِذْ لَيْسَ فِي رَبْعِ اللَّهِ تَعَالَ السَّمَاء اس لئے کہ نہیں ہے اللہ کے آسمان کو بلند کرنے کے اندر تحقیق وَتَثْبِيطٌ لِبِنَائِهِ لَهُمْ بَيْتًا اس بات کی تحقیق اور اس بات کا اس بات اس میں نہیں ہے کہ وہ ان کے لئے گھر بھی بنائے بھئی اس کے لئے کیونکہ وہاں پر ماہ قبل میں معلول ذکر نہیں جس سے استدلال کیا جائے کس پر علت پر کہ اللہ کے آسمانوں کو بلند کرنا یہ کیا ہے معلول نہیں ہے کہ ان کے لئے وہ گھر بھی بنائے ضروری نہیں اس کے ساتھ جبکہ یہاں تو معلول ہے اور معلول تو آتا ہی تاب ہے جب کیا پائی جائے علت پائی جائے اور مہاجرت موجود ہے معلوم ہو زوال محبت بھی موجود ہے اچھا جی فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِمَاءِ وَتَحْقِيقِ الْخَبْرِ پس فرق ظاہر ہو گیا ایماء کے اشارے کے اندر وَتَحْقِيقِ الْخَبْرِ اور تحقیقِ خبر دونوں میں آج میں اشارے کے ساتھ تحقیقِ خبر بھی ہے خبر کو کیا کیا جا رہا ہے پختہ کیا جا رہا ہے چلیے معلوانا بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی چلیے اللہ علم بھی حقیقتِ الْقَلَمْ